ان وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگام پیغام قرآن الحمدللہ آج انتیس میں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورة الملک اور سورة القلم سے آغاز کیا جائے گا آج پہلا ربو تلاوت کیا جائے گا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی تلاوت کے لیے قاری نمان نئیمی موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے اللہ ما مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے آپ جہاں کہیں پر بھی اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں باعدب بیٹھ جائیں اور انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سمات فرمائے تلاوت فرمائیں گے قاری نمان نئیمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک و هو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة لیبلوكم ایوكم احسن عملا و هو العزیز الغفور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں تمام دنیا کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے اور وہ بے حد غالب بہت بخشنے والا ہے جس نے ایک دوسرے کے اوپر ساتھ آسمان بنائے اے مخاطب تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھے گا پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے مرجع البصر کرتین یا قلب إليک البصر خاسئا وهو حسین وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا لِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا هَا رُجُومًا لِلشَّيَاقِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ وَذَابَ السَّعِيرِ پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی اور بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا اور ان کے لیے دہتی ہوئی دوزخ کا عذاب تیار کر دیا اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے اذا ملقوا فيها سمعوا لها شهیطا اور وہی تفور فکاد تمیز من الغیر جب ان کو دوزخ میں جھوکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفناک چنگھار سنیں گے اور وہ جوش میں آ رہی ہوگی گویا وہ ابھی شدت غزب سے پھٹ جائے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَسَّنَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ اِن لَانْتُمْ اِلَّا بِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وہ کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا پس ہم نے اس کی تقزیب کی اور ہم نے کہا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی تم صرف بڑی گمراہی میں ہو وَقَالُوا لَوْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَن بِهِمْ فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ اور وہ کہیں گے کاش ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے بس وہ اپنے گناہ کا اطراف کریں گے سو دوزخیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَتُ وَاجَرٌ كَبِيرٌ بے شک جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجَهَوْ بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خُلَقَ وَهُوَا اللَّقِيفُ الْخَمِيلِ اور تم چھپا کر بات کرو یا ظاہر کر کے بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بہت باری بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور چلنے کے قابل بنا دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو اور اس کی دی ہوئی روزی میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف سب نے اٹھ کر جانا ہے أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَاِذَا ہیَ تَبُورُ اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يُغْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِمًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيلٌ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر اچانک وہ زمین لرزنے لگے کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم پر کنکریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے پس انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنَا قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيلٌ اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَا الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ فَاتِي وَيَقْبِظُ مَا يُمْسِكُمُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيلٌ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا ان کو فضا میں رحمان کے سوا کوئی روک نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اَمَّمْ هَذَا الَّذِي وَجْوَا دُلْ لَكُمْ يَعَاصُرُكُمْ مِعَادُونِ الرَّحْمَانِ اِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي اُغْرُورُ بھلا وہ تمہارا کون سا لشکر ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے کافر تو صرف دھوکے میں ہیں اَمَّمْ هَا الَّذِي يَعْلُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقُهُ بَلْ لَجْوَفِعُ تُقْبِعُ وَنُفُورُ یا وہ کون ہے جو تمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر دے بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راست ہو چکے ہیں اَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِ اَحْبَامًا بھلا جو شخص مو کے بل آندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو سراتِ مستقیم پر سیدھا چلے قُلْ هُوَ الَّذِي أَمْنْشَأَكُمْ وَجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم بہت کم شکر رضا کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقْوْلُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْبِئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ آپ کہیے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤگے وہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِيَادَ اللَّهِ وَإِنَّمَا هَنَ نَذِيرٌ مُبِئِينَ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں پھر جب وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَحْلَكَ لِيَ اللَّهُ وَمَن مَعْيَعَ وَرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو حلاق کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا قُلْ اُوَا الرَّحْمَانُ وَآمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَعُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آپ کہیے وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توقل کیا ہے پس انقریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاقُتُمْ غَوْرًا فَمَنِ يَأْتِيكُمْ بِمَائِمْ مَعِينٍ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَاجَرًا غَيْرًا مَنُونَ وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے نون قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے لا محدود عجر ہے اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَالْدُّوْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ پس انقریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون مجنون تھا بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے سو آپ مکذبین کی بات نہ مانیں انہوں نے یہ چاہا کہ اگر آپ دین میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے وَلَا تُطِعْ قُلَّ حَلَّا فِي مَهِلٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْقَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اُطُلٍ بَعْبَ ذَلِكَ زَلِيلٍ اَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبَلِيلٍ آپ بہت قسمیں کھانے والے بے حد زلیل کی بات نہ مانیں جو بہت تانے دینے والا اور چلتا پھرتا چغلخور ہے نیکی سے بہت رکنے والا حد سے متجاوز سخت گناہگار ہے بہت بدخو ان سب کے بعد نطفہِ حرام ہے وہ بہت مالدار اور بیٹو والا ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَا سَاقِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْفَلْتُومِ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اِذَا اَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ اَقْسَمُوا لَيَصْلِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں ہم ان قریب اس کی سون پر داغ لگا دیں گے ہم نے ان کی اس طرح آزمائش کی جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور سبح کو اس کے پھل کاٹیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا ضَائِفُمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْ مُسْبِحِينَ اور انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا پھر آپ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھے پھر وہ باغ پھلدار کٹے ہوئے باغ کی طرح ہو گیا پس صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر تم پھل کاٹنے والے ہو تو على صبح اپنے کھیت کی طرف چلو فَا قَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّ هَلْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينُونَ وَغَدَوْ عَلَىٰ حَبِّنِ قَادِرِينَ پھر وہ چھپکے چھپکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی مسکین نہ آنے پائے پھر وہ خود کو اپنے فیصلے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے چل دیئے اَلَا لَمَّا رَوْهَا قَالُونَ اِنَّا لَقَالُونَ بَلْ نَحْمُ مَحْرُومُونَ پھر جب انہوں نے اس کٹے ہوئے باغ کو دیکھا تو کہا ہم ضرور راستہ بھول گئے ہیں بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں قَالَ اَوْسَقُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَنْبِحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا غَالِلِينَ ان میں سے متوسط نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے انہوں نے کہا ہمارا رب سبحان ہے بے شک ہم ظالم تھے فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِي يَتَلَا وَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ پھر وہ مڑ کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے انہوں نے کہا ہائے احسوس بے شک ہم سرکش تھے عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْ هَا فَأَئِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ توقع ہے کہ ہمارا رب ہم کو اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ دے گا بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں اسی طرح عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب ضرور اس سے بہت بڑا ہے کاش یہ لوگ جانتے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِن جَانَّاتِ النَّعِيمِ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافرمانوں کی مثل کر دیں گے مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابُونَ فِيهِ تَدْرُسُونَ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ اَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْقُونَ تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسے خبر سنا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟ کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ یا تم نے ہم سے ایسی قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کروگے؟ سَلْهُمْ اَيْوْمْ بِذَلِكَ زَعِيمِ اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوبِ شُرَكَائِهِمْ آپ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس بات کا زامن ہے یا ان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں یوم یکشف عن ساقین ویدعون الی السجود فلا يستطیعون خاشعتاً ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد کانو یدعون الی السجود وہم سالمون جس دن پندلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں خوف سے نیچی ہوں گی اور ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی اور اس سے پہلے ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے فَذَغْنِ وَمَن يُكَذْكِبُ بِهَذَا الْحَدِيرِ سَنَسْتَدْرِجُمْ مِنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ هِنَّ كَيْدِ مَتِينَ سو آپ اس کلام کے جھٹلانے والے کو مجھ پر چھوڑ دیجئے ہم ان کو اس طرح آہستہ آہستہ عذاب کی طرف کھینچیں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے اَمْ تَسْأَلُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ اَمْ عِنْدَهُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْبُونَ کیا آپ ان سے کوئی عجرت طلب کر رہے ہیں جو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں یا ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں وَاصْبِلْ لِحُبْ مِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْحُونَ سو آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکارا تھا لَوْ لَا تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ اگر ان کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف مضمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے فَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجْعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پس ان کے رب نے انہیں عزت والا بنایا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا وَإِنْ يَكَادُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجَنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِبْقُ لِلْعَانَمِينَ اور بے شک کفار سے بائید نہیں کہ وہ اپنی نظریں لگا کر آپ کو پھسلا دیں گے وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ مجنون ہے حالانکہ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے الحمدللہ تلاوت پیش کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات بیانات کی تفسیر کے لیے تفہیم کے لیے ہم چلتے ہیں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی وسید المرسلین موزوز ناظرین الحمدللہ آج کی اس نشست میں انتیس میں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں سورة الملک کی تلاوت کی گئی ہے سورة القلم کی تلاوت کی گئی ہے اور یقینا یہ قرآن کریم کی بہت ہی معروف سورتیں ہیں خصوصا سورة الملک جو کہ ہر شخص اس سورت سے واقف بھی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد اہل ایمان کی ہے مرد و خواتین بچے نوجوان کے جو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں دو رکو پر مشتمل اور تیس آیتیں ناظرین اس سورت میں شامل ہیں آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں سننے ابو دعوت کے ایک حدیث ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہ سورتم من تجاب اللہی ماہیہ اللہ سلاسون آیتن شفعات لرجل حتی غفر لہو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک سورت ہے جس کے صرف تیس آیتیں ہیں اور ایک آدمی کے لئے اس نے شفاعت کی یہاں تک کہ اس آدمی کو بخش دیا گیا یعنی سورت الملک جو ہے وہ سورہ شفاعت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو شفاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے فضائل علماء نے بیان فرمائے ایک اور حدیث ناظرین یہاں پر شامل کر لیتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ تبارک اللہی یہ حضرت ابن عباس نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا توفہ نہ دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ تو اس شخص نے عرص کیا کہ بہتر کہ آپ ہمیں ایسا توفہ فرمائے تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ اقرأ تبارک اللہی بیدہ الملک وعلمہ اہلکا وجمیع ولدکا وصیبیان بیتکا وجیرانک فرمایا سورہ ملک پڑھا کرو اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ اپنی ساری اولاد اپنے گھر کے بچوں اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ کیوں یہ نجات دینے والی یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور اپنے قاری کے لیے پڑھنے والے کے لیے ایک تقرار کرنے والی ہے اند ربیہ لقارئیہ تو یہ بہت اہم مضامین ہے ہمیں ضروری سوالے سے توجہ دینی چاہیے آغاز میں ناظرین تبارک تبارک اللہی بیدہ الملک فرمایا کہ بہت بابرکت ذات ہے وہ کہ جس کے دست قدرت میں ہے ساری بادشاہی ساری سلطنت وہو علا کل شہن قدیر اور وہ ہر چاہے پر قادر ہیں یہاں پر ناظرین تبارک کا لفظ آیا کہ جو برکت سے مشتق ہے یعنی کہ جو برکت والی چیز ہوتی ہے اس کے لیے تبارک کا لفظ بولا جاتا ہے اور اس کے علاوہ علماء نے اس میں پاکیزگی کا معنی بھی اس میں بیان کیا ہے یعنی کہ جب اللہ کے لیے تبارک کا لفظ آتا ہے یا مبارک کا لفظ آتا ہے تو اس سے بعض علماء نے بیان فرمایا کہ پاکیزگی کا معنی مراد ہوتا ہے جیسے اللہ منزہ ہے پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر خامی سے تو جب اللہ کہے اپنے لیے کہ تبارکہ کہ بہت برکت والی ذات ہے تو ناظرین مراد یہ کہ وہ بہت پاک ہے ہر عیب سے اور ہر نقص سے اور بعض علماء نے فرمایا کہ برکت کا ایک معنی کسرت خیر بھی ہے یعنی بہت برکت والی ذات ہے اور بہت خیر و برکت اور کسرت خیر والی ذات ہے تو جب تبارکہ فرمایا تو اس دوسرے معنی کے اعتبار سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر جو انعائیات ہیں جو خیرات اور برکتیں ہیں اس کا تسلسل بے پایاں اور بے انتہا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جب سے کائنات بنی اللہ رب العالمین کس طرح نوازے جا رہا ہے بارشیں کب سے برس رہی ہیں کبھی ہم نے غور کیا کب سے زمین رزق اگل رہی ہے کبھی ہم نے غور کیا کب سے وہ کھلا رہا ہے کہ کس کو وہ کھلا رہا ہے اور عطا فرما رہا ہے اور کیسے کیسے انتظامات فرما دیتا ہے بلا شعبہ جب کبھی غور کریں گے تو دل کہے گا تبارک اللذی وہ ذات بہت برکت والی ذات ہے تو ناظرین یہ صورت کو ہمیں ضرور پڑھنا بھی چاہیے لیکن اس کے مضامین میں ہمیں غور و فکر بھی کرنا چاہیے ایک بہت اہم بات یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ زندگی اور موت کیوں رکھی گئی ہے کہ ایک انسان دنیا میں آتا ہے زندگی گزارتا ہے پھر اسے موت آتی وہ چلا جاتا ہے کبھی سوچا کہ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقت ہے ہم زندگی گزارتے ہیں پھر موت سے ہم کنار ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کیوں آخر کیا معاملہ ہمیں کیوں بھیجا گیا اللہ فرماتا ہے اللذی خلق الموت والحیات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملہ تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے زندگی میں آنے کا مقصد ناظرین اچھے عمال کو پیش نظر رکھنا ہے یہی زندگی کا حسن ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا اس کے لیے جیئے جس رب نے پیدا کیا اس کا شکر ادا کریں جس نے اتنی نعمتیں اتا فرمائیں ہم اس کی بندگی کرتے ہوئے یہ وقت گزاریں یہ ناظرین ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے باقی اس کے اندر صورت الملک میں جو مزامین ہے اس میں کفار کا رد کیا گیا ہے ان کے شرک کا رد کیا ہے ان کے نظریات کا رد کیا قیامت کا انکار کرتے تھے اور وہ باس وعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے ان تمام میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ان کا رد فرمایا ان کے جوابات کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے ساتھ ایک بات یہ کہ جب یہ سارے کے سارے اس وقت جب جہنم پر پیش کیے جائیں گے داخل کیے جائیں گے تو تب پھر انہیں الگ زلت اور پشتاوا ہوگا تو وہ پشتاوا کہ جو اس وقت ہوگا ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ وہ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَاقِلْ کاش ہم سن لیتے سمجھ لیتے مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِیرْ آج ہم اہلِ دوزخ میں شامل نہ ہوتے فَاتْرَفُوا بِذَمْبِهِمْ تو پس وہ اپنے گناہوں کا اس دن اعتراف کریں گے لیکن ناظرین اس دن اعتراف کا فائدہ نہیں ہے یعنی کہ آج ہمیں یہ باتیں سمجھائی گئی ہیں آج سمجھنا چاہیے آج موقع دیا اللہ تعالیٰ نے اس دن پشتائیں گے اس دن اعتراف تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر فائدہ نہیں ہے اس کے علاوہ پھر اللہ رب العالمین نے اسی صورت الملک میں کچھ سوالات کیے ہیں کفار قریج سے کفار مکہ سے تاکہ وہ ان سوالات کے ذریعے سے کائنات کی نشانیوں میں غور کریں اللہ کی قدرتوں اور عظمتوں میں غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں وہ سوالات بھی قابل مطالعہ ہیں ان میں سے ایک بات ارز کر دیتا ہوں اولم یرو علی الطغیری فاؤقہم کہ کیا کبھی پرندوں کو دیکھتے نہیں کہ جو ان کے اوپر مہوے پرواز ہیں صافات ان پروں کو پھیلائے و یقبدنا اور کبھی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں یعنی کیا وہ منظر ہے اللہ کی قدرت کا انہیں کون روکے ہوئے ہیں فضاؤں میں انہیں کون روکے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ما یمسکوہنہ اللہ الرحمن انہیں نہیں روکے ہوئے مگر رحمان کی ذات فرما انہو بکل شایم بصیر تو یہ غور کی دعوت دی ناظرین کہ غور و فکر کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے بتوں کی عبادت سے باز آئیں اس طرح کے اور بھی اس میں پھر سوالات اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اگر پانی جو پانی تمہارے درمیان پایا جاتا ہے جن کونوں یا جن پانی کے زخیروں پر تم آپس میں کبھی کبھی لڑتے بھی ہو اور اس طرح کے تمام معاملات فرما یہ پانی اگر کبھی تہے زمین چلا جائے تو کیا تمہارے یہ بت اس پانی کو لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے آخری آیت میں اسی طرف توجہ دلائی اگر یہ پانی تہے میں چلا جائے تو کون لے کر آئے گا اسے بہتا ہوا پانی بنا کر اسی لئے پھر یہاں پر چونکہ سورت کا اختتام سوال پر ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم الگ سے کبھی پڑھیں نماز کے علاوہ تو ہم پھر اس کا جواب بھی دیں اور وہ جواب کیا ہے کہ اس پانی کو کوئی نہیں لا سکتا مگر اللہ رب العالمین ہی لانے والا ہے تو یہ جواب دہرالیہ کریں پورا جملہ نہ بھی یادو تو صرف اتنا کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین یعنی وہ اللہ ہی ہے جو اس پانی کو واپس لا سکتا ہے تو یہ تمام قدرتیں بھی بیان فرمائی تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور جو ایک انقطاع کی کیفیت نظر آتی ہے بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اس انقطاع سے وہ بچے اور اتصال کے طرف وہ بڑھنے لگے پھر اس کے ساتھ ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورت القلم کی بھی تلاوت کی گئی باون آیتیں ہیں دو رکو پر مشتمل ہے اور اس کو سورت القلم اس لئے کہتے ہیں ابتدا میں اللہ نے والقلم کہہ کر قلم کی قسم ارشاد فرمائی فرمایا کہ نون والقلمی وما یسترون فرمایا کہ نون اور قسم ہے قلم کی وما یسترون اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اصل جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کیا اور حضور پر جو الزامات لگاتے تھے کفار ان الزامات کو اللہ نے دور کیا تو قلم کی قسم ارشاد فرمائی کیوں یہ گویا کہ اشارہ ہے علماء نے بیان فرمایا کہ قلم کی قسم یہ کفار نادان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں جبکہ محبوب اس قلم کی قسم کہ جو قیامت تک آپ کی مدہو سرائی کرتا رہے گا آپ کی مدہو سنا کرتا رہے گا اور مدہ سرائی کرتا رہے گا ہمیں اسرون اور لوگ اس سے لکھتے رہیں گے فرشتوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا لوگوں کا لکھنا بھی اس سے مراد لیا گیا یہ کفار نادان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں اس کے علاوہ حضور کے اخلاق بیان کی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْظِيمِ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند و بالا مرتبے پر فائز ہیں پھر اخلاق کے ظاہر ہے کہ بہت سے تفصیلات ہیں صرف اتنا کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے اندازِ گفتگو ملاقات کا انداز میل جول اچھے انداز سے تکبر جذباتیت اور بات بات پر غم و غصے کی کیفیت کہ جس سے لوگ دور ہونے لگیں یہ کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ ہاتھ ملانے میں معمولی سہاد آگے بڑھانا اور صحیح سے ہاتھ ملاتے ہوئے کترانا اور اس کے علاوہ اور دیگر جو عاداتِ زمیمہ ہیں اللہ رب العالمین ہرگز پسند نہیں فرماتا اس لئے ہمیں آقا عدو عالم کے سیرت میں غور کرنا چاہیے کہ وہ سب عظیم مرتبے پر فائز تھے اور اس تمام مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام فرما رہے ہیں غلاموں کو سلام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناہل فرما رہے ہیں اور بہت سے اخلاق کے قریم آنا ہیں تو ناظرین ہمیں اس حوالے سے ضرور غور کرنا چاہیے پھر اور بھی دیگر مزامین سورة القلم میں موجود ہے اختتام پر اللہ رب العالمین نے بس ایک آیت کے جس میں حضور علیہ السلام کے حوالے سے مزید اس طرح اشارہ فرمائے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اس سے پھر علماء نے نظرِ بد کا پورا ایک مسئلہ خاص فرمایا کہ نظرِ بد اس کی اپنی حقیقت ہے بری نظر لگ جاتی ہے نظر لگنا گویا کہ حق ہے حدیث میں بھی فرمایا نظر لگنا حق ہے تو اس کے لئے پھر اسی کو وظیفے کے طور پر بھی بیان کیا گیا آیت نمبر 51 اور 52 یہ آخری دو آیت سورة القلم کی ہمیں اس کو تلاوت کر کے اپنے آپ پر بچوں پر دم کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی نظر لگی ہو تو وہ دور ہو جائے تو اس میں اللہ رب العالمین نے آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور مراتب خاص طور پر اس صورت میں مختلف طریقوں سے مختلف انداز سے بیان فرمائے ہیں اور بھی دیگر کچھ مزامین ہیں لیکن انشاءاللہ آگے اس مناسبت سے کچھ آیات جب آئیں گی تو اس میں پھر انشاءاللہ اس کو شامل کر کے ہم بیان کر دیں گے اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مزامین کا شوق اور ان میں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ مصد صاحب جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت سہل انداز میں سمجھانے والے انداز میں قبلہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے ناظرین محترم اس طور پر صورت الملک اور صورت القلم کی آج تلاوت کی گئی ترجمہ پیش کیا گیا اور تفسیر پیش کی گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس احتمام کو انسرام کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے اے آر وائی کیو ٹی وی کے اس احتمام کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے موسیقی